اسلام علیکم باری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں تو جنام ناشتہ میں نے کر لیا ہے سب کو ناشتہ دے دیا ہے تو اب میں آئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کیونکہ ناشتہ بناتے بناتے اتنے کوئی پسینے بندے کے نگفتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے بس دوبارہ ناشتہ نہیں بنانا لیکن کیا کریں بنانا پڑتا ہے روز ہی بنانا پڑتا ہے تو اس لئے میں آئی ہوں تھوڑ دیر بیٹھنے کے لئے پنکھاؤن کیا ہے اور میں نے کہا ساتھ ساتھ ویلوگ بھی سٹارٹ کر دوں اور ناشتے کے بعد میں لیتی ہوں دوائی تو آج وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کیسے لیتی ہوں اور بڑی مشکل سے اتنی بڑی کولی ہے اور وہ بہت مشکل سے لینی پڑتی کبھی کبھی وہ واپس باہر آ جاتی ہے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ لے لوں کیونکہ نہیں لیتی تو پھر میں طبیعہ خراب ہو جاتی ہے پھر میں ویڈیو نہیں لگا سکتی کام نہیں کر سکتی تو ابھی میں لیتی ہوں دوائی اور پھر جو میرے ساتھ روٹین ہوگی وہ جو بھی ہو بھی ساری آپ کو سے شیئر کروں گے جناب یہ میرا ٹائم ہے گولی کھانے کا یہ گولی میں کھاتی ہوں کہ میرے پٹھوں میں آراد بہت دارد ہوتا ہے جسم میں دیکھیں گولی بہت دیکھیں اتنی بڑی ہے یہ دیکھیں اتنی بڑی ہے اور یہ فون مجھ سے نہیں کھائی جاتی میں اس کے دو ٹکڑے پہلے کرتی ہوں اور پھر کھاتی ہوں تو جناب دوائی میں نے لے لیا ابھی میں ایک لائی ہوں ہاف ٹیماتو اور تھوڑا سخت ہونا چاہیے اور میں اس کو ایسے اپنے نا فیس کے اوپر اپلائی کرتی ہوں ایسے یہاں پہ نا کے ساتھ ہیں میری بلیک ہیڈز اور یہ جیسے ہی میں اس کو اپلائی کرتی ہوں یہ تھوڑی دیر کے بعد نا اس کو میں اپلائی کر کے پانچ چھے منٹ کے لئے چھوڑ دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد سمپل پانی سے میں اس کو دھو لیتی ہوں تو میرا موں ایسے چمک جاتا ہے اور جو میرے بلیک ہیڈز ہیں وہ بھی ریمو ہو جاتے ہیں نہ مجھے جا کے ان کو نکلوانا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی مشکت کرنی پڑتی بس میں اسی کو ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے رب کرتی رہتی ہوں اپنے فیس کے اوپر پورے فیس کے اوپر گردن کے اوپر اور یہ بلکل میری جو موں کے اوپر میں ہلکہ چہل ہوتی نا صاف ہو جاتی ہے میں ہلکہ چہل تو نہیں کہہ سکتے مطلب جو ہوتا ہے نا ایک دم سے نا فیس کے اوپر گلو آ جاتی ہے پنک پنک چہرہ میرا ہو جاتا ہے بلکل اور سب سے زیادہ جو میں کرتی ہوں اس لیے کہ یہ میری جو بلیک ہیڈز ہیں شہاں پر یہ بلکل صاف اور خود بخود نکل جاتے ہیں دو تین دفعہ آپ کرتی ہوں نا اور یہ میں بلکل صاف سکرے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا یہ تو نیچرل ہے یہ تو کیمکل فری ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لگاؤ گے تو آپ کو چہرہ بلکل فریش فریش ہو جائے گا گھر کی ہی کچن کی ہی ایک چیز اٹھا کے تو آپ اپنے آپ کو اپنے فیس کو فریش کر سکتے ہو تو یہ میں پان مینڈ کے لیے اس کو اچھی طرح سے اپلائی کروں گے اور پھر اس کو چھوڑ دوں گی اور صاف پانی کے ساتھ اپنا موں دھولوں گے تو یہ میری سکن بلکل ایسے فریش فریش ہو جاتی ہے اور پنک کلر کی ہو جاتی ہے اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو ایسے گھر والا ہوم ریمیڈی ہو تو مجھے ضرور بتانا تو بس اب یہ لگ گئے اس کو میں چھوڑوں گی کام وغیرہ کرتی رہوں گی اور پھر جیسے یہ خوشک ہو گا تو میں اپنا فیس واش کر لیا تو جناب پانچ ہی منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے اپنا فیس واش کر لیا اور اتنا نرم ہو جاتا ہے بلکل بیوی بچوں والی سے سکن ہو جاتی ہے تو بہت زبدہ چیز ہے گھر میں آپ کر سکتے ہو اور آلو بھی اس طرح آلو کا فیس لے کے تو کانٹے سے اس کو تھوڑا سا اس کا رس نکال لیں کانٹے سے اس کے اوپر مارے سراخ سے ہو جاتے ہلکا سا رس نکال آتا ہے اور وہ بھی کرو تو سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ چیزیں میری عزمائی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے اور جو نیوہ آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے تو یہ میں نے آج آپ کے ساتھ جیوالی ویڈیو اس لیے شیئر کیا ہے کہ بھائی اب میں کام والی ویڈیو لگاتی ہوں کچن کلیننگ والی تو وہ آپ لوگ سب بہت شوق سے دیکھتے اور میں نے کہا اب کوئی دوسری بھی اور بھی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ لوگ صرف وہی کلیننگ والی دیکھتے رہو گے تو بھائی اس طرح تو کام نہیں چلے گا آپ کو میری ساری ویڈیوز دیکھنی چاہیے تو پلیز آپ لوگ میری ساری ویڈیوز دیکھا کرو کیونکہ اب آج کل تھوڑا میں ایرسٹ کر رہی ہوں کام اتنا زیادہ نہیں کر رہی تو پھر اب کام والی ویڈیوز اور کلیننگ والی ویڈیوز تو میرے پاس ہے نہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ اپنی سکین کیر اور اس طرح والی ویڈیوز شیئر کر دیں تو آج کی اتنی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ